ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو نیتیا ویس اکیڈمی اور آج ہم کریں گے انڈیا آف مائی ڈرینز کا چیپٹر سیکنڈ اور اس چیپٹر کا نام ہے دا میننگ آف سوراج اس کے اندر گاندی جی کے جو تھوٹس ہیں جو اکثر ان کے ینگ انڈیا اور ہریزن نیوز پیپرز میں پرنٹ ہوتے رہتے تھے ان تھوٹس کو یہاں پر کمپائل کیا گیا ہے اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ سوراج کے بارے میں گاندی جی کیا سوچتے تھے ان کے کیا تھوٹس تھے ان سب کو ہم اس چیپٹر کے اندر پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ گاندی جی سوراج کے بارے میں کیا بولتے ہیں سوراج کہتے ہیں کہ سوراج ایک بڑا ہی پویتر ورڈ ہے گاندی جی کہتے ہیں کہ سوراج ہے وہ ایک بڑا ہی سیکرڈ ورڈ ہے ایک ویدک ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سیلف رول اور سیلف ریسٹین بھی مطلب کہ اپنے آپ کو نیانترت کر کے رکھنا گاندی جی اس میں بولتے ہیں کہ جو فریڈم جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی نیانترن سے الگ نہیں ہو سکتی اگر آپ فریڈم کو کسی بھی ریسٹین کے بیون لے جائیں گے تو وہ فریڈم نہیں رہے گی اور کہتے ہیں کہ جو آزادی جو ہوتی ہے جس کا مطلب اکثر فریڈم کہ ہمیں کوئی کسی طرح کماری اوپر نیانترن نہ ہو اس سے لگایا جاتا ہے جبکہ گاندی جی کہتے ہیں کہ سوراج کا ریال مطلب یہ نہیں ہے یہ ایک بڑا ہی پویتر ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو نیانترت کر کے رکھنا تاکہ دوسرے لوگ بھی فریڈم ریال فریڈم کو انجوائے کر سکیں اب اس کے بعد میں جو نیکسٹ گاندی جی بولتے ہیں سوراج کے بارے میں گاندی جی کہتے ہیں کہ جو سوراج ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا ایسی گورنمنٹ ہو انڈیا کے اندر جو کی جو لوگ ہیں ان کی کنسنٹ سے بنی ہو اور جو یہ کنسنٹ ہے یہ لارجس نمبر آف جو اڈلٹ پاپولیشن ہے ان کی ہو اس کے اندر میل اور فیمیل سی انکلوڈ ہو نیٹیو گون جو یہاں پر پیدا ہوئے وہ ہو یا ڈومیسائل پرسنز ہو ان سب کی ایسے لوگ جو کی میانویل لیبر سے کنٹیبیوٹ کرتے ہیں سٹیٹ کی سرویس میں اور جن کو جو ریجسٹرڈ ہیں ووٹرز کے طور پر اپنے کٹھین پریشرم کر کے جنہوں نے سٹیٹ کو سرویس دی ہے اور انہوں نے پریشرم سے ہی اپنے ووٹر کے طور پر وہ ریجسٹر ہوئے ہیں ایسے لوگوں کی کنسنٹ سے بنی ہوئی جو گورنمنٹ ہے وہ ہی انہوں نے سوراج مانا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ریل سوراج جو ہے وہ صرف ایک جو اتھورٹی ہے ایک جو ادھکار ہے ان ادھکاروں کے اوپر کسی چند لوگوں کا قبضہ ہو جانے سے نہیں آئے گی جو ریل سوراج ہے وہ تب ہی آئے گا جب ان چند لوگوں کی جو سرکار ہے یا جو ان کی اتھورٹی ہے اس کو ریجسٹ کرنے کی جو طاقت جو لوگوں کے اندر ہو کیپیسٹی ہونی چاہیے لوگوں کے اندر اگر وہ اپنے ادھکاروں کا گلت استعمال کرتے ہیں تو لوگ ان کو ریجسٹ کرنے کے لیے سکشم ہو تب ہی وہ ریل سوراج ہوتا ہے اسے ہی ریل سوراج بانا جائے گا اور دوسرے شدوں کے اندر گاندی جی یہی بولتے ہیں کہ سوراج ہے وہ صرف ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں ان کی سنس ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ جو اتھورٹی ہے اس کو ریگولیٹ کر سکے اس کو کنٹرول کر سکے اور اس کے لیے جو ہمارے لوگ ہیں لاکھوں لاکھ جو لوگ ہیں ان کو اس لیے اتنا ان کو ایجوکیٹ کرنا تاکہ اتنا ان کو سکشم بنانا تاکہ اتنی ان میں کیپیسٹی ہو کہ وہ کسی بھی اتھورٹی کو ریگولیٹ کر سکے کنٹرول کر سکے تاکہ وہ اپنی پاورس کا میسیوز نہ کرے اس کے بعد اس چیپٹر کے اندر جو نیکسٹ گاندی جی بولتے ہیں وہ بولتے ہیں سیلف گورنمنٹ کے بارے میں گاندی جی کہتے ہیں کہ جو سیلف گورنمنٹ ہے وہ پوری طرح سے ہماری انٹرنل جو سٹرنٹ ہوتی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے ہماری جو ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ ہم جو ہمارے آگے چاہے بڑی سے بڑی اور سیچویشن آ جائے لیکن ہم اس کے اگینسٹ فائٹ کر سکتے ہیں یہ جو ہماری انٹرنل سٹرنٹ ہے اسی کے اوپر ہماری سیلف گورنمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے اس کے بعد گاندی جی کہہ رہے ہیں کہ جو سیلف گورنمنٹ ہے وہ ایسی سیلف گورنمنٹ جس کو ہمیں پانے کے لیے اٹین کرنے کے لیے یہ زیادہ ہمیں لگاتا پریشم نہ کرنا پڑے اور جس کو بنائے رکھنے کے لیے بھی اگر ہمیں پریشم نہ کرنا پڑے تو اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا اور اسی لیے میں پورے پریشم سے اس شبد کو اور اسے اپنے شبدوں سے اور اپنے کام سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل سیلف گورنمنٹ ہے جو کی پولیٹیکل سیلف گورنمنٹ ایسی سیلف گورنمنٹ جو کی ایک بڑے سموں کے لوگوں اور اس تری اور پروشوں کے لیے ہو وہ جو انڈیویڈویڈویل سیلف گورنمنٹ ہے اس سے بیٹر نہیں ہو سکتی اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اچھی سیلف گورنمنٹ پانی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا بھی وہی مطلب ہے اس کو بھی ویسے ہی پایا جا سکتا ہے جیسے کہ کسی انڈیویڈویڈویل سیلف گورنمنٹ یا اپنے آپ پر سیلف رول کرنے کے لیے جتنے ہمیں ایفٹ کرنے پڑتے ہیں جس طرح سے اسے مینٹین کر کے رخنا پڑتا ہے پریشم سے اسی طرح سے پولٹیکل سیلف گورنمنٹ کو بھی مینٹین کرنے کے لیے پریشم کرنا پڑتا ہے اگر ہمیں اس میں ایفٹ نہیں لگانے پڑ رہے اگر اسے کانٹینیو رکھنے کے لیے ایفوت نہیں لگانے پڑ رہے تو وہ ایک وجود سیلف گورنمنٹ چاہے وہ اپنے دیش کی گورنمنٹ ہو سوراج کے بارے میں وہ کہتے ہیں سوراج کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ایک فیل ہو جائے گی سوراج کی گورنمنٹ کا جو یہ theme ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اگر جو لوگ ہیں وہ اپنے ہر کام کے لیے اپنے ہر لائف کی ہر چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اگر وہ لوگ گورنمنٹ کی طرف دیکھنے لگیں گے تو جو یہ سوراج گورنمنٹ ہے اس کا کنسپٹ بھی ختم ہو جائے گا یا فیل ہو جائے گا نیکسٹ گاندی جی کہتے ہیں کہ جو میرا جو سوراج کا جو مطلب ہے میں جو سوراج چاہتا ہوں وہ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی سبیتہ کے اندر جو اس کی اچھی چیزیں ہیں اس کو بنا کر رکھنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں میں نئی چیزیں اگر کچھ اپنی سبیتہ میں لکھنا چاہوں تو وہ میں انڈین سلیٹ پر ہی لکھنا چاہوں گا اور میں دوسری جو سبیتہ ہے جو ویسٹ کی جو کلچر ہے ایک سیویلائیجیشن ہے اس سے میں خوشی خوشی کچھ بھی بورو کرنے کو تیار ہوں لیکن میں یہ تب ہی کروں گا جب میں اپنی سیویلائیجیشن سے ریٹرن میں ان کو کچھ اچھے ان کو بیاد سمیت کچھ ان کو دے سکوں اچھی اماؤنٹ میں تو یہاں گاندی جی کا جو سوراج سے مطلب ہے وہ سیدھا یہی ہے کہ جو ہمارا سیویلائیجیشن ہے اس کی جو جینئیس جو چیزیں ہیں ان کو ہمیشہ بنا کے رکھنا تاکہ ہم دوسرے کلچر سے اگر کچھ لیں تو اسے اپنے سیویلائیجیشن سے بہت اچھا کچھ اس سے بھی زیادہ اس کو دے سکیں اب اس کے بعد میں گاندی جی سوراج کو مینٹین کرنے کے بارے میں بولتے ہیں گاندی جی کہتے ہیں کہ سوراج کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سوراج تب ہی مینٹین رہ سکتا ہے جب یہاں کے جو میجورٹی آف پیپلز ہیں وہ لویل ہو پیٹیوٹی کو دیش بھگت ہو اور وہ اتنے اچھا ان کا وہ کریکٹر ہو کہ وہ اپنے سارے پرسنل پروفٹ سے اوپر اپنے جو کنٹری ہے اس کے پروفٹ کو رکھیں سوراج کے بارے میں کہتے ہیں سوراج کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سرکار ہے وہ بہت سارے لوگوں کے دوارہ چلائی جائے لیکن جہاں پر یہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ انیتک ہو جائے یا شیل فیس ہو جائے تو وہاں پر جو گورنمنٹ ہوگی وہ صرف اراجپتہ کی ہوگی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی تو یہاں گاندی جی نے بہت ہی اچھے سوراج کے بارے میں اپنے تھوٹس یہاں پہ پریزنٹ کیے ہیں اب اس کے بعد میں آگے گاندی جی کیا بولتے ہیں گاندی جی کہتے ہیں کہ جو سوراج ہے جو میرے سپنوں کا سوراج ہے جو ہمارے سپنوں کا سوراج ہے اس کے اندر کسی بھی طرح کی چاہے کوئی ریس ہے کوئی پر جاتی ہے یا پھر کوئی بھی ریلیجن ہے اس کے پر کوئی بھی دباؤ نہیں ہوگا میرے سوراج میں سبھی جاتی کے لوگ اور سبھی دھرموں کے لوگ ایک ساتھ رہیں گے اور اس کے میرا جو سوراج ہوگا جو میرے سپنوں کا سوراج ہے ہمارے سپنوں کا سوراج ہے اس کے اندر کسی بھی پڑے لکھے ویقتیوں کی یا پھر جو دھنوان لوگ ہیں ان کی مونوپولی نہیں ہوگی ہمارا جو سوراج ہوگا اس کے اندر سبھی لوگ ہوں گے چاہے وہ فارمر ہو کسان ہو اور چاہے پھر وہ کوئی گنگا بھیرا لنگرا اس طرح کے میلینز جو بکھے یا پیسے یا مجبور لوگ ہوں گے وہ سب بھی برابر ہوں گے چاہے اس طرح کے لوگ ہوں چاہے امیر لوگ ہوں سب ایک جیسے برابر ہوں گے اس کے بعد گاندی جی کہہ رہے ہیں کہ جو اکثر کھا جاتا ہے کہ جو انڈین جو سوراج ہوگا وہ صرف میجورٹی جو کمیونیوٹی ہوگی اس کا جو کی ہندو ہے ان کا راج ہوگا ان کا ہندو سوراج ہوگا اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی مسٹیک کوئی اور ہو ہی اور ایسے سوراج کو میں ریشیوز کر دوں گا اسے میں سیپٹ نہیں کروں گا اور میں پھر سے دوبارہ سے لڑوں گا سوراج کی پرابطی کے لیے میری پوری طاقت کے ساتھ کیونکہ میرے لیے جو ہند سوراج کا مطلب ہوگا وہ ہوگا سبھی لوگوں کا رول سبھی لوگوں کا شاشن اور رول آف جسٹیس نیائے کا شاشن یہی میرے لیے ہند سوراج ہے اس کا مطلب انہوں نے کمیونیوٹی جو میجورٹی کمیونیوٹی ہندو ہے اسے انہوں نے اسے نہیں مانا ہے گاندی جو کہتے ہیں کہ اگر سوراج کا مطلب ہمیں سبھی بنانا نہیں ہو اگر یہ ہماری سیویلائیجیشن کو پیوریفائی نہیں کر سکتا اسے سٹیبلائیز نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی بھی مطلب نہیں رہ جاتا اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری سبھیتہ ہے اس کا سب سے جو پھیلا جو پرارتھمی گنہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر پوری ماترہ میں بھرپور ماترہ میں نیتکتہ ہے چاہے وہ ہمارے سارے جو افیرز ہیں سارے کام کاز چاہے وہ ہمارے پرائیویٹ کام ہو چاہے وہ پبلک کام ہو ان سب کے اندر نیتکتہ کا ہونا یہی ہماری سیویلائیجیشن شبیتہ کا سب سے پھیلا گنہ ہے اب اس کے آگے جو نیکسٹ گاندی جی بولتے ہیں وہ بولتے ہیں پورن سوراج کے بارے میں اب یہاں پر گاندی جی پورن کا مطلب بتاتے ہیں کہ پورن کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ پوری طرح سے چاہے وہ کوئی پرنس ہو چاہے وہ کوئی کسان ہو چاہے وہ پرنس ہو چاہے وہ پیزنٹ ہو چاہے وہ ایک رچ لینڈ اونر ہو چاہے وہ ایک لینڈلیس ٹیلر ہو چاہے بھومی ہن کسان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ پارسی ہو چاہے وہ کرسچن ہو یا پھر جین جیو یا سکھ ہو مطلب کی کسی بھی کاسٹ کریڈ یا سٹیٹس جو ہوتے ہیں لائف کے ان سب کے بھیدبھاؤ سے دور پورن کا مطلب صرف ہوتا ہے کمپلیٹ اور کمپلیٹ سوراج ہمیں چاہیے یہ گاندھی جی بول رہے ہیں اور گاندھی جی آگے بولتے ہیں کہ جو یہ ورڈ ہے جو سوراج اس کو ہمیں پانے کے لیے ہماری جو پرتگیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم truth اور non-violence سے ہم اس کو پائیں گے اس کی جو possibility ہے سوراج کی وہ چاہے کچھ لوگوں کے لیے چاہے دوسروں کے لیے چاہے آنشک طور پر چاہے پوری طور سے لیکن اس کو پانا ہے تو اس پانا ہے truth اور non-violence سے تب ہی اس کا مطلب true ہو سکتا ہے تب ہی ہم اس کو سارتھک روپ میں پا سکتے ہیں اب نیکسٹ گاندھی جی بولتے ہیں کہ جو میرے سپنوں کا سوراج ہے وہ گریب آدمی کا سوراج ہے کہ جو necessaries ہوتی ہیں جرورتیں ہوتی ہیں جو جیون کی وہ جو common لوگ enjoy کر سکیں جیسے کہ پرنس یا پرنسز یا پرنسز یا پرنسز یا پرنسز یا پھر جو دنوان لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی لائف میں enjoy کرتے ہیں ایسے ہی گریب لوگ بھی اپنی ضرورتیں ساری ضرورتوں کی چیزوں کو enjoy کر سکیں اپنے لائف کے اندر یہی میرے لیے جو سپنوں کا سوراج ہے وہ گریب آدمی کا سوراج ہے گاندھی جی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے جو امیر لوگ ہوتے ہیں یا جو پرنسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ محلوں میں رہتے ہیں اس طرح کے محل ہمارے پاس یا عام آدمی کے پاس بھی ہو میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ جو خوشی ہوتی ہے اس کو محلوں کی ضرورت نہیں ہوتی happiness کے لیے یہ سب چیزیں luxuries کا ہونا ضروری نہیں ہوتا تم یا میں اس کے اندر کھو بھی سکتے ہیں لیکن جو ordinary جو ضرورتیں ہوتی ہیں جو سادھارن ضرورتیں جو ہوتی ہیں جیون کی جو ایک rich man enjoy کرتی ہیں اسے پانے کا تمہیں پورا دکار ہے اور تب ہی وہ پون سوراج یا سوراج ہو سکتا ہے اس میں کاندھی جی کہتے ہیں کیس کے لیے ضرورت نہیں کہ تمہارے پاس بہت بڑے بڑے محل ہو یا ساری luxuries ہو لیکن اگر basic necessities ہونا بہت ضروری ہے اور گاندھی جی کہتے ہیں کہ میرے کو slightest doubt بھی نہیں ہے تھوڑا سا بھی شنکہ اس بات میں نہیں ہے کہ جو سوراج ہے وہ پون سوراج نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری یہ جو ضرورتیں ہیں یہ جو basic amenities ہیں life کی necessities ہیں اگر ان کی guarantee تمہیں نہیں دی جاتی یہ تمہارے پاس سوئی طرح سے سلب نہیں ہوتی تو یہ پون سوراج ہے یہ پون سوراج نہیں ہے یہ کہنے میں مجھے تھوڑی سی بھی شنکہ نہیں ہے اس کے بعد میں نیسٹ گاندھی جی بولتے ہیں کہ جو میرا جو وچار ہے پون سوراج کے بارے میں وہ ایک isolated independence نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہے بلکہ میری جو پون سوراج ہے وہ ہوگا ایک healthy اور dignified independence اور گاندھی جی کہتے ہیں کہ جو میرا جو راشتروواد ہے وہ بھی ایسا راشتروواد ہے جو بھی جو کسی دوسرے نیشن یا کسی بھی اکیلے وقتی کو بھی جو کوئی harm نہ کرے کوئی بھی اسے نقصان نہ پہنچائے یہی میرا اصلی راشتروواد ہے اور اس کے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جو legal maxims ہوتی ہیں کوئی بھی جو قانون ہے وہ تب تک قانون نہیں ہے جب تک وہ نیتک نہ ہو اور گاندھی جی کہتے ہیں کہ میں ایٹرنال truth پہ وشواس کرتا ہوں کہ تم اپنی property کا use کرو لیکن اپنی neighbor کو کبھی بھی endure مت کرو کسی بھی تمہارے قارن تمہارا neighbor کو کوئی نقصان نہ ہو اور تم اپنی property کا بھی اچھے سے use کرو گاندھی جی اس ایٹرنال truth پہ believe کرتے ہیں اس کے بعد next گاندھی جی بولتے ہیں کہ یہ سب جو چیزیں وہ depend کرتی ہیں کہ ہم پورن سوراج کا کیا مطلب اس سے لیتے ہیں اور کیا ہم اس سے چاہتے ہیں ہم ان کی واسطک to interest کے لیے ہم ان میں knowledge ان کو دے رہے ہیں اور دیش کی جنتہ کے جو interest میں ہے جو ان کے فائدے کے لیے اس کی سر کرنے کے لیے اس کی سیوہ کے لیے ہم پورے issue کے against بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورنے سوراج سے ہم harmony چاہیے خوشی چاہیے freedom چاہیے ایگریشن سے اس کے without بھی اور progressive improvement چاہیے economic conditions میں ہمارے جو جنتہ ہے اس کے economic condition میں ہمیں progressive improvement چاہیے اس کو ہم تو ہم ہمارے جو end بارے میں ہم پڑیں گے اس میں گاندی حریجن میں گاندی جی کے سوراج کے بارے میں کیا ویچار چھپتے تھے گاندی جی کہتے ہیں کہ میرا concept ہے سوراج کا اس کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے اس کا سیدھا مطلب ہے کہ مجھے complete independence چاہیے ویدیشی لیکن گاندی جی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اس کے دو اور کنارے ہیں جو ایک ہے moral اور دوسرا ہے social اور جو دھرم سے جڑے ہیں اور اس دھرم کے اندر ہندو اسلام کرسچینٹی سب ہی جو بھی ان کے سیشت تطو ہیں وہ سب اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں تو اس طرح شوشل اور ایک طرف political independence اور ایک طرف economic independence اور اگر ان کے اندر سے اس کا ایک angle بھی الگ ہوتا ہے تو یہ جو سب راج ہے وہ اپنی true shape میں نہیں رہے گا مطلب کہ ان کے جو سب راج ہے وہ ایک square shape میں جس کے چار کونے ہیں جس میں ایک طرف moral ہے شوشل ہے جس میں سارے دھرموں کی شیش باتیں ہیں ایک طرف moral concept ہے ایک طرف political independence complete political independence اور ایک طرف complete economic independence تو یہاں گاندی جی نے سواراج کو ایک square shape میں اسے define کیا ہے اس کے بعد گاندی جی کہتے ہیں کہ میرا سواراج کا concept ہے یہ تب ہی ہوگا تب ہی سواراج کو جیتنا ہے اس کے اوپر لگاتار کام کرتے رہنا ہے اور اس کو بنائی رکھنا ہے ستے اور اہینسہ کے دوارہ اسے بنا کر کے رکھا جا سکتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جو true democracy ہے یا جو سواراج ہے جو لوگوں کا یہ یہ کبھی بھی violent یا پھر ایس ستے رستے پر چل کر نہیں آ ستے کیونکہ ایس ستے اور جو ہی ستے ہوتی ہے اس کا سیمپل ریزن ہے اس کے country democracy بنا کے نہیں رکھی جا سکتی اس کا سیدھا سا ریزن ہے کہ جو اگر آپ اپنے ویوار میں رکھو انڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو اس کے اندر لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ادھکار کیا ہے بلکہ ان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کے کرتویے کیا ہے اور وہی سچے ادھکار ہوتے ہیں جو کہ کسی کی اگر کوئی وقتی اپنا کرتویے کا پالنسائی سے کرتا ہے تو وہی پر ہی سچے ادھکار ستھاپیت ہو سکتے ہیں اس لیے جو سیٹیجنز کے رائٹس تب ہی مینٹین ہو سکتے ہیں جب جو سیٹیجنز ہیں وہ اپنے سٹیٹ کو سر کرے جس سے وہ بلونگ کرتے ہیں گاندی جی کہتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے جو ادھکار ہیں رائٹس ہیں ان کو جھوٹ کے دوارا یا پھر گنڈا گردی کر کے اسے پانا چاہتا ہے اور اس کو انجوائی کرنا چاہتا ہے لیکن گاندی جی کہتے ہیں کہ اس طرح سے جو رائٹس ہوتے ہیں اس طرح سے پائے ہوئے جو ادھکار ہوتے ہیں وہ حرم فل ہوتے ہیں پانے والے کے لیے بھی اور اس سماج کے لیے بھی لیکن جو لوگ ستھے اور اہینسہ پہ چلتے ہیں انہیں پریسٹائج ملتا ہے اور پریسٹائج سے رائٹس ملتے ہیں اور جو لوگ سماج کی سیوہ کر کے جو ادھکار پرابت کرتے ہیں کہ سماج کی سیوہ یا اپنے جو کرتویوں کا پالن کرنے کے فلسف روپ جی نے ادھکار ملتے ہیں وہ ان ادھکاروں کا ہمیشہ سماج کی بھلائی کے اس کی سرویس میں ہی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی گلت استعمال نہیں کرتے ہیں سوراج جو ہے وہ پرتیک وقتی کے دوارہ اپنے آپ کو سیلف رول کرنا ہی سوراج ہے اور ایسا سوراج تب ہی آ سکتا ہے جب ہر پرتیک وقتی پرتیک وقتی اپنے سیٹیجن کے طور پر اپنے کرتویوں کا نروا کرے اچھے سے تب ہی سیلف گورنمنٹ یا سیلف سوراج کو پرابت کیا جا سکتا ہے سیلف رول کو انڈویڈویڈول کے سیلف رول کو اٹین کیا جا سکتا ہے اور ایسے سوراج کے اندر کوئی بھی اپنے ادھکاروں کے بارے میں نہیں سوچتا وہ اپنے آپ آ جاتے ہیں ادھکار اپنے آپ آ جاتے ہیں جب ان کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے کرتب کوئی بیٹر پرفورمنس کر سکے اب اس کے بعد میں لاسٹ میں گاندی جی کیا بولتے ہیں کہ جو سوراج ہے یہ جو اہنسہ کے اوپر بیس جو سوراج ہے اس کے اندر کوئی بھی وقتی کسی بھی وقتی کا دشمن نہیں ہو سکتا اور جو ہر ویقتی اپنے اپنے حصے کا کونٹریبیوٹ کرتا ہے ایک کومن گول جو ایک کومن لکش ہے اس کو پرابت کرنے کے لیے پورے دلو جان سے اپنے اپنے حصے سے کونٹریبیوٹ کرتا ہے ہر ویقتی وہاں پر پڑ سکتا ہے لکھ سکتا ہے اور ہر ایک کی اوچون کی نولیز ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جاتی ہے سیکنس اور جو بیماریاں ہیں وہ دن بہ دن کم ہوتی جاتی ہیں اور وہاں پر کوئی بے روجگار نہیں ہو سکتا اور ہر کسی کو وہاں پر روجگار ملتا ہے اور ایسی گورنمنٹ کے اندر گیمبلنگ کے لیے ڈرنکنگ کے لیے انیتکتہ کے لیے اور کلاس ہیٹرڈ کے لیے یا پھر بھی دباؤ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی امیری کا بودھی مانی سے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور وہ صرف اپنی امیری کا اپنے ورڈلی پلیزرز کو اور اپنے شان و شکت کو بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے اور وہاں پر ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ ایک ہینڈ فول آف جو پیپل کچھ ایک چند لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے اچھے گھروں میں محلوں میں رہتے ہوں اور جہاں پر میلینز جو لوگ ہیں وہ گریبی میں مائزریبل کنڈیشنز میں جہاں پر سن لائٹ اور ونٹیلیشن کی اچھی سویدہ بھی نہیں ہوتی ایسی مائزریبل کنڈیشنز میں رہیں اور جو اہیسہ سے پایا ہوا سوراج ہوتا ہے وہاں پر ادھکاروں کے لیے کوئی بھی ادھکاروں کو پانے کی بھوک نہیں ہوتی اور کوئی بھی کسی کے گلت ادھکاروں کو وہاں پر ساتھ نہیں دیتا کسی کے گلت ادھکاروں کو بڑھاوا نہیں دینے دیتا اور ایک لاسٹ کانڈی جی کہتے ہیں کہ ایک ویل آرگیڈنائز سٹیٹ کے اندر اسرپیشنز جو ہوتے ہیں اسرپر جو ہوتا ہے وہ ایمپوسیبل ہوتا ہے وہاں پر اور ایسے جو اسرپر ہوتے ہیں ان کو فور سے نکالے بینا بھی لوگ وہاں سے ان کو نکال سکتے یا ہٹا سکتے ہیں تو اس چپٹر میں اتنا ہی تھا اور گانڈی جی کے جو سوراج کے بارے میں جو ینگ انڈیا اور ہریزن کے اندر جو ان کے ویچار اکثر چھپتے رہتے تھے ان سب کو یہاں کمپائل کیا گیا تھا تو یہ جو میننگ آف سوراج ہے اس کے اندر گانڈی جی نے بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی بڑیہ طریقے سے سوراج کا مطلب سمجھا ہے جو آج کے ٹائم میں بھی اتنا ہی کارگار ہے تو چلو یہ ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چپٹر 3 کے ساتھ تل دین keep practicing thank you